حضرت نوح علیہ السلام مذہقہ اڑایا گیا استہزہ کیا گیا قتل کی سازشیں کی گئیں لانتان کیے گئے لیکن کیا حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی اس توحید کی اللہ کی اس دعوت کی تبلیغ میں کوئی قصر باقی رکھی ساڑھے نو سو برس تک اسی بات پر اٹل رہے اور بلا خوف اور بلا ڈر کے اس دعوت کو پھیلاتے رہے ابو الانبیاء حضرت عبراہیم علیہ السلام تنہ 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 اپنی قوم کے اندر تنہ تنہ اپنی قوم کے اندر کیا کام انجام دیتے ہیں اللہ اکبر کہ آج ہم سوچ لیں تو ہمارے پتے پانی ہو جائیں ہم تصور نہیں کر سکتے تنہ تنہ جسے اللہ وحدہ اللہ شریف نے امت کا خطابتہ فرمایا انہ ابراہیم کانا امہ قانتا للہ ابراہیم تنہ تنہ امت تھے لیکن پوری قوم ان کے مخالف لیکن اللہ کی دعوت اللہ کے اس پیغام کو انہوں نے اپنے قوم تک بغیر کسی خشیت کے بغیر کسی خوف کے بغیر کسی دغدغے کے اور بغیر کسی مداہنت کے بغیر کسی مجاملت کے بغیر کسی مفاہمت کے اپنی قوم کے سامنے دعوت توحید کو رکھا اور یہی نہیں کیا بلکہ جب انہوں نے اللہ کے اس نبی کی دعوت کے سامنے انکار اعراض سرکچی کی تو ان کو عملی طور پر انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور آپ نے دیکھا قرآن کریم کے اندر پڑھا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتخانے میں داخل ہو کر ان کے بتوں کو پاش پاش کیا ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جب وہ میلے سے واپس آئے اور بتخانے میں عبادت کے لیے گئے تو دیکھا کہ ان کے دیو دیوی دیوتا ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں اور ایک بڑا دیو بیٹھا ہوا ہے ایک بڑے دیو کے کندے پر گلھاڑی رکھی ہوئی ہے لوگوں نے کہا یہ کام کس نے کیا کہنے والوں نے کہا ایک نوجوان ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے اس نے یہ حرکت کی ہے سر عام بادشاہ کے سامنے عام پوری دنیا ایک طرف پورا شہر ایک طرف بلایا گیا تنہیں تنہیں ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں اللہ اکبر کیا حمد اور کیا جرات رہی ہوگی اس عالی عظیم الشان نبی کی واللہ بتا رہا ہوں ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں تنہیں تنہیں وہ بندہ جس جو بادشاہ کے سامنے میں ہم تو اپنوں کے سامنے حق بات بولنے سے کتراتے ہیں اپنوں کے سامنے توہید کی دعوت دینے سے کرتے ہیں اپنوں کے سامنے ہم مجاملت کرتے ہیں اپنوں کے سامنے مداہنت کرتے ہیں اپنوں کے سامنے وہ اپنوں کی پیشانیاں دیکھتے ہیں اپنوں کا چہرہ دیکھتے ہیں کہیں ان کا حضرت کا چہرہ نہ اتر جائے کہیں یہ ناراض نہ ہو جائیں سیٹ صاحب غصہ نہ ہو جائے چندہ بند کرتے ہیں چودھری صاحب ہیں یہ وڈیرے ہیں یہ رئیس مملکت ہیں یہ وزیر آزم ہیں ان کی چمچہ گیری ان کی چاپ لوسی ان کی پاپوشی کرتے ہیں ہم حق بعد لوگوں کے سامنے نہیں بیان کرتے ہیں لیکن اللہ اکبر قربان جائیں اس برحق نبی پر جب اس کے سامنے یہ بات رکھی گئی اور اس سے پوچھا گیا ابراہیم کس نے من فعل حادہ یہ حرکت کس نے کی ہے ہمارے بتوں کا یہ تئیہ پانچہ کس نے کیا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہہ جواب دیا یہی نہیں کہ انکار کیا بلکہ مذہکہ بھی اڑایا مزاق بھی اڑایا اور کہاں یہ جو تمہارا سر سے بڑا بت ہے اسی سے پوچھو اسی نے سب کچھ یہ حرکت کی ہے اسی نے ان لوگوں کا بھوز بنایا ہے اسی نے ان سب کو ان سب کو توڑ پھوڑ کے برابر کیا ہے لوگوں نے کیا کہا لوگوں نے کہا ابراہیم سب کے سر چھک گئے دیکھیں سمجھا رہے ہیں نبی نبی سمجھا رہے ہیں کہ ظالموں اس طرح نہیں تو اس طرح سمجھو کہہ رہے ہیں ابراہیم تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ تو بول نہیں سکتے یہ حرکت نہیں کر سکتے یہ کھا نہیں سکتے یہ پی نہیں سکتے تو پھر اتنا بڑا کام یہ کیسے کر سکتا ہے حضرت عبراہیم نے کہا تف ہے تمہاری اقلوں پر افسوس ہے تمہارے دماغوں پر اور افسوس ہے تمہاری سوچ اور تم لوگوں کے فکر اور تم لوگوں کے بدقیدگی پر کہ تم اپنی زبانوں سے کہتے ہو یہ کھا نہیں سکتے پی نہیں سکتے چل پھر نہیں سکتے حرکت نہیں کر سکتے تو پھر یہ تمہیں نفع اور نخصان کیسے پہنچا سکتے ہیں یہ تمہارے دکھ درد کے مالک کیسے ہیں یہ حاج تروہ کیسے بن گئے یہ مشکل گشہ کیسے بن گئے یہ بیٹا بیٹی دینے والا کیسے بن گئے یہ کیا کر سکتے ہیں جب تمہارا جب تمہیں اقرار کرتے ہو اللہ اکبر یہ بات کہنا کوئی معمولی بات نہ تھی لیکن اللہ رب العزت نے شہادت دی تھی اپنے نبیوں کی کہ ہم نے ایسے لوگوں کو نبوت کی یہ ذمہ داری اور رسالت کی یہ ذمہ داری سوپی ہے جو کسی سے نہیں ڈرتے ہیں صرف اللہ عزبجل سے ڈرتے ہیں اپنے جسموں کو لوہے کے آنکڑوں سے اپنے چروانا پسند کی کر لیا انہوں نے اپنے جسموں کو آریوں سے چرانا پسند کر لیا انہوں نے اپنے آپ کو انگاروں کے حوالے انگاروں میں کودنا ان کو پسند تھا لیکن ان سے ڈرنا ان کو پسند نہیں تھا وہ ڈرتے صرف اللہ عزبجل سے تھے میرے عزیز میرے دوست دنیا نے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا شرمندہ ہوئے اور زلیل ہوئے ان کی قوم کے لوگ اور جب زلیل و رسوا ہوئے تو پکارنے لگے انصروا لہتکم آؤ اپنے معبودوں کی مدد کریں یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ ان کی عبادت و بندگی بھی کرتے ہیں اور ان کے معبود اتنے بے بس اور اتنے مجبور کہ اب ان کی مدد کے لئے بھی ان مجبوروں کی ضرورت پڑھ رہی ہے استغفراللہ آؤ اپنے معبودوں کی مدد کریں لکڑیاں جلائی گئیں سب کچھ کیا گیا واقعہ آپ کو پتہ ہے میں ان واقعے کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے یہ ایک نمونہ میں بتلا رہا ہوں کہ کس طرح ہم بھی علیہ السلام دیکھو اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو نبی کے مقدس صحابہ کو دیکھ لو کہ خانے کعبہ میں توحید کا اعلان کر فَسْدَعْ بِمَا تُعْمَرْ جب ربِ ذُلْجَلَالْ نے آسمان سے آئے تُتاری کہے نبی تین برس ہو گئے اب خفیہ دعوت اور خفیہ تبلیغ بند کرو اور کھل لم کھلہ توحید کا اعلان کرو کھل لم کھلہ رب کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دو کوہِ صفحہ پہ چڑھے اور لوگوں کو دعوت دی اہلِ مکہ کو دعوت دی اور کہا قولو لا الہ الا اللہ تُفْلِحُو اے اہلِ مکہ لا الہ الا اللہ کہلو کامیاب ہو جاؤ گے اور وہ عجم کے مالک بن جاؤ گے نہ چچے کا غم نہ قبیلے کا ڈر نہ خاندان کا ڈر نہ کسی کسی کا بھی ڈر اور کسی کا بھی خوف ان کے ذہن و دماغ میں نہیں آیا بلکہ کھل لم کھلہ توحید کی دعوت دینے لگے اللہ اکبر میرے عزیزو یہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت یہ قوت ادا فرماتا ہے اور ان کی یہ شان ہے اور یہی شان اللہ اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہے جو نبوت کی شان ہے وہ نبوت نبی کے شاگردوں میں نبی کے اتبا کرنے والوں نبی کے ماننے والوں نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کی بھی یہی شان ہونی چاہیے چنانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تنہ تنہا حق کی دعوت دے رہے ہیں حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی طلح زبیر جہاں جا رہے ہیں قیسر و کسرہ کے درباروں میں جا رہے ہیں اللہ اکبر میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں قیسر و کسرہ کے درباروں کا کہ نبی کا پیغام لے کر گئے بلکہ دور فاروقی کے اندر نبی کا یہ توحید کا پیغام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جاگر کے پہنچاؤ اور وہاں بادشاہ تک پہنچے روم کے بادشاہ تک دعوت دینے کے لئے نتیجہ کیا ہوا بادشاہ نے اپنے دربادے کے سامنے کچھ ایسی چیزیں لگائی ہوئی تھی کہ جب وہاں کوئی پہنچتا تھا تو اسے جھک کر کے جانا پڑتا تھا صحابہ اکرام گئے اس کے قالینوں کو اپنے تیروں کی انیوں سے شیدتے ہوئے سوراہ کرتے ہوئے اس کے پاس پہنچے اور جب وہاں پہنچے تو بادشاہ نے کہا ہمارے دربار میں حاضر ہو ہمارے سامنے دیکھا کہ اس کے سامنے جھکنا پڑے گا تو اپنی پیٹ اپنی پیٹ پیچھے کر کے اور اپنے پیٹ کی طرف سے اس کے دربار میں گزے اپنی پیٹ اپنی پیٹ اس کے موہ کی طرف کر کے داخل ہوئے اس نے کہا یہ کونسی شرابت ہے یہ کونسا تہذیب ہے یہ کونسی تمدن ہے یہ کونسا یہ کونسا عدب اور احترام ہے جو تم اپنے بادشاہوں کے ساتھ اس طرح کرتے ہو کہنے لگے یہ سر جو اللہ نے عطا فرمایا ہے یہ سر اسی کے سامنے جھکے گا اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتا ہے اس لیے ہمارا عدب یہی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سر جھکائیں تم نے یہ جو لگائی ہوئی ہے زنجیر ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر سے گھسیں گے تو تمہارے سامنے جھکنا پڑے گا ہمیں اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنا گوارہ نہیں ہے اس طرح سے ہم تمہارے پاس آ رہے ہیں یہ ندریت یہ بے خوفی دیکھیں یہ اس طرح سے دیکھیں آج ہمارے ہاں تو حالات یہ ہیں کہ لوگ کہتے ہیں مسلحتیں اختیار کرو اسے دین کی طرف بلانا ہے اسے دعوت دینی ہے تو تھوڑا سا تھوڑا سا تم بھی نرنی اختیار کرو تھوڑا سا تم بھی لو اور دو کا معاملہ رکھو توحید میں لو اور دے کا معاملہ نہیں ہے یہ شابلوسی اور یہ تملق پرستی اسلام کے اندر نہیں ہے اسلام کے اندر کھل لم کھلا توحید کی دعوت ہے کھل لم کھلا دعوت دی جائے کھل لم کھلا اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے جائے کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے اب ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ہم زندہ رہیں اور اللہ کے نبی کی اور رسولوں کی دعوتوں میں کمی کی جائے یہ برداشت نہیں ہے میرے عزیزو یہ چند مثالیں تھیں تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعوت چونکہ خوف دہشت اس کے اندر ہے لیکن اللہ کے جو رسول ہوتے تھے وہ بے خوف اور بے نیڑر ہوتے تھے وہ اللہ ہی سے ڈرتے تھے اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے اسی طرح سے اسی طرح سے میرے عزیز اور میرے دوست ان کی جو دعوت اور ان کی جو تبلیغ ہوتی تھی وہ صرف اور صرف وحیِ الہی ہوا کرتی تھی جو اللہ انہیں بتلاتا تھا بلکل بلا کمی بیشی کیے ہوئے اس کو لوگوں تک پہنچاتے تھے اس میں اپنی منمانی کوئی بات نہیں ہوتی تھی اے نبی کے وارثین کے دعوے داروں اے نبی کے علوم کے وراثت کے دعوے کرنے والے علمہ حضرات طلبہ حضرات تم نے کیا کیا گھٹالے کیے ہیں کیا تمہارے اندر یہ صفت موجود ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو دعوت دی ہے جو باتیں بتلائی ہیں کیا تم بھی بغیر کمی اور بیشی کیے ہوئے امت تک پہنچا رہے ہو سوال مائنس میں ہے سوال نفی میں ہے نہیں بلکہ اس دعوت کے اندر اپنی منمانی کی گئی اپنے خواہشات کو شامل کیا گیا اپنے لوگوں کے امتیوں کے افکار اور ان کے نظریات اس دعوت میں مکس کیے گئے ملاوٹ کی گئی ملائے گئے اور امت کے سامنے رکھے گئے ورنہ امت کبھی ٹکڑے ٹکڑے کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا اللہ اور اس کے رسول کی بات پر اختلاف کر سکتا اختلاف پیدا ہی اسی وقت ہوا ہے جب اللہ اور الرسول کی خالف تعلیمات میں اس کے بندوں اور نبی کی امتیوں کے افکار اور اس کے نظریات ڈالے گئے ہیں تب جا کرے کے افتراق اور انشقاق پیدا ہوا ہے پرنہ صحابے کرام کی نبی نبوت کی تیویس سالہ زندگی اور خلفہ راشدین کا تقریباً پچیس سالہ چھبیس سالہ دور کبھی افتراق اور انشقاق نہ ہوا نہ کوئی جماعت نہ کوئی تنظیم نہ کوئی تحریک نہ کوئی گروہ نہ کچھ نہ کچھ سارے ایک جسد واحد کی طرح زندہ تھے اور سارے ایک جسد واحد کی طرح تھے بلکہ چار سو برس تک یہی نظام اسلام قائم و دائم تھا لیکن جب اس امت کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات میں ملاوٹ کی گئی اور بندوں کی افکار اور خیالات سے ان مقدس تعلیمات کو مجروح کیا گیا گندہ کیا گیا پلید بنایا گیا نجس بنایا گیا تب جا کر کے امت کے مزاج میں افتراق پیدا ہوا کیوں؟ یہ فطرت اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے سوا کسی اور کی تعلیم کو قبول کر سکتی یہ فطرت ہے جب تک یہ فطرت سونی کی طرح ہیرے اور موتیوں کی طرح اس کے اندر چمک تھی اس کے اندر شیطان کا زنگ نہیں لگا تھا اس کا ضمیر مردہ نہیں ہوا تھا اس کے ہوش و حواس ٹھکانے تھے تب تک کوئی اختلاف کوئی انشقاق کوئی افتراق کوئی جماعت کوئی فرقہ کوئی ٹکڑا اس امت کے اندر نہیں تھا لیکن جب اللہ کی تعلیمات کو ملوث ملوث کیا گیا اس کے اندر ملاوطیں کی گئیں تب جا کر کے یہ فطرت جو ہے مختلف ہوئی اور اس طرح سے لوگوں کے اندر انشقاق اور اس طرح پیدا ہوا تو جو باتیں اللہ کی طرف سے ملتی تھی نبیوں اور رسولوں کو وہ باتیں بلا کم و بیش وہ بندوں تک پہنچا دیا کرتے تھے رب زلجلال نے سورہ انقبوت آیت نمبر 39 ون تالیس اس کے اندر اشار فرمایا اطلو ما اوحیے الیکم من الكتاب اے میرے نبی آپ پڑھ پڑھ کر کے جو کتاب آپ کی طرف آپ کو دی جا رہی ہے جو باتیں آپ کو بتلائے جا رہی ہیں جو وحی آپ کو کی جا رہی ہے کتاب اللہ میں اللہ کی اس کتاب میں اسے لوگوں کے اوپر پڑھئے لوگوں کے اوپر تلاوت کیجئے بس یہی آپ کا کام اور رسول جو ہوا کرتے تھے رسول جو آتے تھے وہ رسول صرف تبلیغ ہی نہیں کرتے تھے صرف اللہ کی اس نازل کی ہوئی بات کو لوگوں تک پہنچاتے ہی نہیں تھے بلکہ اللہ کی جو وہ باتیں تھیں اللہ انہیں حکمت عطا فرماتا تھا اللہ انہیں سوجبوج عطا فرماتا تھا تو اللہ کی ان نازل کی ہوئی باتوں کی تشریح اور اس کی توضیح اور اس کی وضاحت اور اس کی شرح بھی بندوں کے سامنے وہ کرتے تھے یہ اتھارٹی اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی چنانچہ جب وہ آیت کریمہ مثال میں دوں آپ کو اس کی مثال میں آپ کو دوں جب آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ انعام کے اندر آیت نمبر بیاسی اللہ رب العزت انشاءات فرمایا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِذُلْمٍ اُلَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنُوا اور ایمان لائے اور اپنے ایمان اور عقیدے کو ظلم سے ملوث نہیں کیا ظلم سے نہیں ملایا وہی لوگ ہدایت ہیں ہدایت یافتہ ہیں صحیح راہوں پر ہیں اور وہی لوگ امن اور سکون کے اندر ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی صحابہ اکرام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ان کے اوپر اشکال ہوا انہیں تکلی انہیں سمجھنے میں دشواری ہوئی اللہ کے نبی کے پاس آؤ کہنے گا